بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تین چمچ ہم ڈالیں گے اس میں یہ ٹینڈر بھی کرے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا اس سے آئے گا ہمارا تب ہم ڈالیں گے اس میں سویا ساوس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل جدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو چمچ ہم نے سویا ساوس کے ڈالے ہیں اس میں تو اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر آئل آئل سے ہمارا مٹن سوفٹ بھی ہوگا اور اس میں ایک شائن بھی آئے گی تین چمچ آئل کے ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ہم ڈالتے ہیں اس میں باقی مسالہ جاتی کچری پاورڈر ہے جو دو چمچ ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالیں اس میں اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہے کٹیوی اور پیسیوی لال مرچ ایک ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لسن اور ادرک ہے کٹا ہوا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں شملا مرچ ایک چائے والا چمچ ہے یہ اور اس کا صرف کلر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ میں ہی تیکھی بالکل بھی نہیں ہوتی تو بیسکلی ہم نے کلر دینا ہوتا ہے کشمیری لال مرچ سے اور ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے اس میں نمک اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دھنیا زیرہ اور گرم مسالہ کٹا ہوا اور بھونا ہوا تو ہمارے سارے مسالہ جات اس میں چلے گئے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ان کو تین چار گھنٹوں کے لیے ہم میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ کو بیس ریزلٹ چاہیے تو آپ تین چار گھنٹوں کے لیے آپ اس کو رکھئے اور اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا فریج میں رکھئے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ اس کو جلدی بنانا چاہتے ہیں تو پھر کم سے کم آدھے گھنٹے سے ساوہ گھنٹے تک ضرور رکھئے تو یہ ہمارے چامپ میرینیٹ ہو گئی ہیں اب ان کو ہم ککر میں تھوڑا سا پکا لیتے ہیں کیونکہ اس میں چامپوں میں ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اگر اچھی طرح گلیوی نہ ہوں تو بالکل بھی گوش گلاوہ نہ ہوں تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس میں ایک کپ پانی ڈال کے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر دے لیں گے تاکہ یہ اچھی سوفٹ ہو جائیں اور کھانے میں ہمیں اچھی لگیں اور اس کے مسائلیں بھی اندر تک رچ جائیں تو اس کو ککر کو ہم بند کر دیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے یہ پین لیا ہے میں نے اور ایک توا لے لیا ہے اس کے پر تھوڑا سا آئل ریزل کر لیتے ہیں بریش کے ساتھ آئل کو پھلا کے پورے پین میں لگا لیجئے بسکلی دو پینز لینے کا مقصد یہی یہ ہے کہ آپ ان میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس ایویلیبل ہو تو آپ اس میں اس کو کر سکتے ہیں بسکلی ہمارا مقصد چامپوں کو باربیکو کا کلر دینا ہے اور ان کے اندر وہ خستگی پیدا کرنی ہے جو ہم کوئلوں پر کرتے ہیں تو اگر آپ پاس گریل پین ہے تو آپ گریل پین میں کر لیجئے اور اگر گریل پین نہیں ہے تو آپ تب ایک اوپر کر لیجئے یہ تیسری آپشن بھی ہے جو میں آپ کو ابھی بعد میں بتاتی ہوں تو اس میں ایک ٹیمارٹر میں نے رکھا ہے باربیکو کرنے کے لیے اور ہری مرچوں کو بیٹ میں سے کٹ لگا کے یہ پین میں میں نے رکھا ہے اور اس کو بھی ہم باربیکو کر لیں گے ان کو کلر بھی اچھا براؤن دینا ہے ہم نے تھوڑا سا اور اگر اس میں بعد میں ہم پیاس بھی ایٹ کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ کر کے اس کی چٹنی اور ساس بنا کر چٹنی یا ساس بنا کر اس کو آپ ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے طوے پہ بھی پیس رکھ دیئے ہیں ہمارا بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس کو باربیکو کا ٹچ دینا ہے کلر دینا ہے صرف تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشنوں میں بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی یقیناً بہت اچھی بنے گی اور آپ اسے بہت انجوائے کریں گے تو تیسری آپشن یہ ہے ہمارے پاس اگر آپ کے پاس کوئی جالی ہے باربیکیو والی تو آپ اس کے اوپر اس طرح رکھئے اور ڈائریکٹ آگ پیس کو پکائیے اس سے باربیکیو کا بڑا اچھا کلر آ جاتا ہے جب ہم ڈائریکٹ آگ پیس کو پکاتے ہیں کہیں سے ڈارک اور کہیں سے جلا ہوا اور پھر جب گوشت کو ڈائریکٹ پکاتے ہیں تو اس کی خوشبو بھی ڈائریکٹ جلنے سے بڑی اچھی آ جاتی ہے تو بلکل بھی یہ آپ کا باربیکیو والا ٹاچ آ جائے گا اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس کو کوکر میں یا چولے پر پکایا ہے تو بسیکلی یہ جو ہے نا ہمارا پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باربیکیو والا ٹاچ آ جائے اور بہت ہی اچھا اس سے اس کا ٹاچ آتا ہے چامپیں ہماری تیار ہو گئی ہیں تو یہ پیاز بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں پیازوں کو بھی ہم تھوڑا سا فلکا سا گولڈن کلر آنے تک ہم ان کو پکائیں گے اور پھر آپ چاہیں تو ان کو ڈائریکٹ پیسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ ان کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کا سوس بنا سکتے ہیں تو بہت جلد کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ